سائیبر لاو کے اندر تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو انٹرنیٹ کی مدد سے چلتی ہوں اگر کوئی موبائل فون ایسا ہو جو انٹرنیٹ کی مدد سے نہیں چل سکتا اس میں کوئی ایپ استعمال نہیں ہو سکتی وہ سیمپل ایک فون ہے میسیجز کے لیے استعمال ہوتا تو اس میں سائیبر لاو اپلیکیبل نہیں ہوتا سائیبر لاو کی ڈیفنیشن وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ موبائل فون آئے ہم نے جو آج کا سیشن رکھا ہوا ہے اس سیشن کو ہم نے بیس کیا ہے کچھ لائف ٹائم جو کیسز تھے لوگوں کے ہمارے پاس آئے ان میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیا امپیکٹ لوگوں کے اوپر آیا کیسے وہ لوگ اس میں انوال ہوئے کیا ایک نیگٹیو ایفیکٹ موبائل فون اور سوشل میڈیا آپ کی سوسائیٹی پہ کر رہا ہے یہ پورے کا پورا جو سیشن ہے یہ آپ کو بیسیکلی ہم کروانے کا جو مقصد تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ یہ جو موبائل فون ٹکنالوجی ہے یہ کس طریقے سے آپ پہ میرے پہ ہمارے بچوں پہ اس کا ایک نیگٹیو اثر ڈال رہی ہے پوزیٹیو ایمپیکٹ آپ کے ذہن میں بہت سارے آئیں گے میرے ذہن میں بہت سارے ہیں لیکن ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ نیگٹیو ایفیکٹس کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے دیکھیں ٹکنالوجی سے دور کرنے کے لیے نہیں میں یہاں پہ آیا میں ٹکنالوجی کا آپ کو اصل مقصد بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ٹکنالوجی کا اصل مقصد کیا ہے پہلے سٹارٹ کریں گے سٹیٹسٹکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ویسے تو میں سٹیٹسٹکس کے اوپر بلیف کرنے والا آدمی نہیں ہوں اگر آپ مجھے یہ کہیں گے کہ اتنے پرسنٹ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ دس سے پندہ پرسنٹ اوپر بھی ہو سکتا ہے دس سے پندہ پرسنٹ نیچے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ہمارے پاس ڈیٹا آویلیبل تھا اس کے مطابق ہم سٹارٹ کریں گے کہ موبائل سبسکرائبرز کی پہلے بات کریں گے کہ موبائل سبسکرائبرز پاکستان میں دو ہزار چار میں کتنے تھے اور آج کتنے ہیں دو ہزار چار میں آپ کے پاس پانچ شارعہ سفر دو ملین یعنی کہ لگ بگ ففٹی ٹو لیک کے قریب آپ کے پاس موبائل سبسکرائبرز تھے آج دو ہزار انیس میں جو پریزنٹ ڈیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ ون سکسٹی ون ملین موبائل سبسکرائبرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور صرف ایک چھوٹا سا ڈیفرنس دیکھیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں ون ففٹی تھا اور یارہ ملین کا ڈیفرنس آرہا ہے دو ہزار انیس میں کتنی تیزی سے ٹکنالوجی جو ہے اس کا جو سبسکرائبر ہے وہ بڑھ رہا ہے سب سے پہلے تیمپورنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جان لیں کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے تو وہ موبائل فون اب کسی شخص نے عام سے عام آدمی بھی آیا ہے تو وہ بھی ایک سمارٹ فون خرید کے بیٹھا ہوا ہے کمپنی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے پر اس کا جو ذوق ہے وہ سمارٹ فون کا ہی ہے اور زیادہ در جو فونز استعمال ہو رہے ہیں وہ انٹرنیٹ ٹکنالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ ان کے تھرو ویٹس ایپ بھی یوز کر سکتے ہیں فیس بک بھی استعمال کر سکتے ہیں بیسیکلی وہ ایک پورے کے پورے کمپیوٹر ہی ہیں اب اپنی اس پہ ابھی میں جب آ رہا تھا تو میں نے اپنی جو یہ سلائیڈز ہیں میں نے اپنے موبائل فون سے ہی ایمیل کی ہیں مجھے لیپ ٹاپ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی تو بیسیکلی جو بنیادی طور پہ یہاں بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک تو فگرز کے ساتھ ہم جو نمیرک ڈیجٹس ہیں ان کے ساتھ ہم آشنا ہو جائیں یہ ہے انٹرنیٹ یوزرز پاکستان پاکستان میں انٹرنیٹ یوزرز کو آپ ڈیفرنٹ حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کچھ جگہوں پہ تو آپ کے موبائل فون کے اندر 3G 4G استعمال ہو رہا ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں کچھ جگہوں پہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وائی فائی کی فیسیلیٹی جو ڈیفرنٹ قسم کی کمپنیز ہیں وہ آپ کو وائی فائی کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا موقع فرام کرتی ہیں اور زیادہ تر جو لوگ ہم نے دیکھنے میں آیا جو وہ کہہ کرتے ہیں وہ 3G اور 4G کی سرویسیز اپنے فون کے اندر جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں اور وہ فیسیلیٹیز اگر آپ دیکھیں گے تو 3G اور 4G کی جو سپیڈ ہے وہ آپ کو عام نیٹ سے بھی زیادہ مل رہی ہوتی ہے ان سپیشل سرکمسٹانسز تو 3G 4G کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ 69 ملین ہے براؤڈمنٹ سبسکرائبرز 71 ملین ہے اور ان میں کچھ ایسے ماشاءاللہ لوگ بھی ہیں جو مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنے وائی فائی کا کنیکشن سکیور نہیں کیا وہ آپ کے گھر کے بار بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کا بھی بیچ میں میرا خیال ہے وہ اس ڈیٹا میں نہیں آئے ہوں گے جو کہ بہت سارے ایسے یوزرز ہم نے پائے ہم نے دیکھے کیونکہ جب ایک اوفینس ہوتا ہے تو اس میں جو سبسی امپورٹنڈ ایویڈنس آتا ہے وہ ایویڈنس ہوتا ہے آئی پی ایڈریس آئی پی ایڈریس کیا ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ آپ بیٹھیں یہاں پہ ایک پیٹسل کا یا کوئی بھی انٹرنیٹ استعمال کیا جا رہا ہے اس انٹرنیٹ کا جو آپ کو جو فیسیلٹی پروائیڈ کی گئی ہے وہ کسی آئی پی ایڈریس کے پیچھے دی گئی ہے اب جب بھی کوئی اس وائی فائی کو یا کسی بھی آرگنیزیشن کے وائی فائی کو استعمال کرتے ہیں کوئی ایفنس کمٹ کرے گا تو پہلا ایویڈنس جو جنرنیٹ کیا جاتا ہے جو مگوائی آجاتا ہے چاہے وہ فیس بک سے مگوائی آجائے چاہے وہ واتس ایف سے مگوائی آجائے وہ آئی پی ایڈریس ہوتا ہے جو ڈیوائیس استعمال ہوتی ہے وہ ڈیوائیس آپ کس طرح ملتی ہے آپ کو آپ جاتے ہیں آپ اپنا ڈیٹا دیتے ہیں نام دیتے ہیں ایڈریس دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو وائی پی ایڈریس ایشیو ہوتا ہے آپ کو وہ ڈیوائیس ایشیو کر دی جاتی ہے آپ کے پاس وہ ڈیوائیس آپ کے گھر میں انسٹال ہو جاتی ہے تو سیکیورڈ وائی فی وہ میں آگیا کہ اب بتاؤں گا وہ کتما ایمپورٹنٹ ہے جب کیسز کی بات آگے آئے گی تو ہم اس کو بھی ایکسپلین کریں گے اچھا اب یہ دنیا بھر کے اندر سوشل میڈیا یوزرز کتنے یہ بتانا ہی بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس میں ہم بھی فال کرتے ہیں جب دنیا کی بات ہوگی اس میں ہم بھی آ جائیں گے فیس بک 2.4 بلین ایکٹیو یوزرز ہے واتس ایف 1.5 بلین ہے یوٹیوب 1.9 بلین ہے یہ بلکہ ایک بہت بڑا سورس آف انکم بھی بن چکا ہوا ہے یوٹیوب ایک سورس آف انکم بھی لوگوں کے لیے بن چکا ہے جو آپ نے دیکھا ہے یوٹیوبرز کا ایک بہت زیادہ رجحان آیا ہے سوسائٹی کے اندر بیسیکلی they are earning from it تیسے نمبر پہ جو انسٹاگرام ہے اس کا 1.5 بلین یوزر ہے اور یہ آج کل ہم تھوڑا سا کیونکہ سمجھتے ہیں کہ فیس بک کو لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں جو ہمارے نالج میں چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ تصویروں کو اپلوڈ کرنے کے لیے زیادہ تر انسٹاگرام کا استعمال کر رہی ہے اچھا یہ پاکستان کے سٹیٹسٹکس ہیں کہ پاکستان میں almost 30 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں 3.9 ملین سے زیادہ انسٹاگرام کا استعمال کرتے ہیں ٹویٹر کا استعمال 3.1 ملین سے زیادہ ہوتا ہے یہ زیادہ تر ٹویٹر جو ہے جو سلیبرٹیز ہیں یا جو ایکٹیف لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق جو انڈسٹری کے ساتھ ہوتا ہے وہ زیادہ تر اس میں دیکھا گیا یا پولٹیکل فگرز ہیں وہ زیادہ تر اس کو استعمال کرتے ہیں اچھا پھر فیس بک کی طرف دوارہ آتے ہیں 2.4 ملین ایکٹیف یوزر ہے 1.6 ملین ڈیلی ایکٹیف یوزر ہے 88% of the facebook یوزر ایکٹیوٹیز from a mobile device یعنی کہ لیپ ٹاپ سے یوز کرنا کمپیوٹر سے یوز کرنے کا رجحان اس طرح کی سوشل میڈیا ایپس کے اوپر کم پایا جاتا ہے ایوریج اماؤنٹ آف ٹائم سپینڈ آن فیس بک اور ایوری دی اس 58 منٹس 300 ملین فوٹوز ڈیلی اپلوڈ ہوتی ہیں 5 فیس بک اکاؤنٹس ہاں کریٹیڈ آفٹر ایوری سیکنڈ پوری دنیا میں ایک سیکنڈ کے اندر پانچ اکاؤنٹس فیس بک کے اوپر بن رہے ہیں اب پتہ نہیں فیک کون سے ہیں اصل کون سے ہیں یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے اس کی طرف بھی بعد میں آئیں گے کہ یہ فیک اکاؤنٹس والا کیا ایشو ہوتا ہے 30% of فیس بک users are aged between 25 and 34 فیس بک ویڈیو is still in high demand with approximately 8 billion ویڈیو views per day فیس بک کے اوپر آنے والی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ہے وہ within minutes within hours وہ وائرل ہو جاتی ہے اور کچھ جگوں پہ ایسا بھی کیا جاتا ہے کہ اس ویڈیو کو دوسری سوشل میڈیا کے ساتھ بھی connect کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جو strength ہے وائرل ہونے کی وہ بڑھ جائے ووٹس ایپ ووٹس ایپ کے اوپر آئیں تو 1.5 billion اس کا active users ہے 1 billion اس کی daily active users on ووٹس ایپ پہ پائے جاتے ہیں 1 billion جو لوگ ہیں وہ registered ہوتے ہیں daily ووٹس ایپ کے اوپر اور 60 billion text send ہوتے ہیں daily کیوں کیونکہ free ہے اسے pictures کا تبادلہ اس کے طرح ہوتا ہے اور سب سے زیادہ crime میں بھی یہ استعمال ہو رہا ہے اب instagram کی طرف آ جاتے ہیں instagram کی طرف آنے سے پہلے صرف ایک چیز دیکھ لیجئے گا کہ اس کو اس کی 95 million photos are uploaded daily on instagram 95 million ہر بندہ اپنی pictures کو upload کر رہا ہے یہ جانے بغیر کہ اگر یہاں سے چیز کو copy ہو جائے کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اس چیز کو copy ہونے کے بعد اس کی جو strength of getting viral ہے یا اس کی جو ایک viral ہونے کی capacity ہے اس کو روک سکے the answer is no ایک تصویر ہے وہ آپ نے لگائی وہ ایک امریکہ میں بھی copy ہوگی کینڈا میں بھی copy ہوگی جھپان میں بھی copy ہوگی کیسے روکیں گے اس کو آپ کیسے delete کروائیں گے آپ اس سے وہ اس کو use اس نے اپنا count بنا دیا کیسے آپ اس کے پاس جائیں گے facebook تو ایک international company ہے کیا وہ آپ کی بات کو مانے گا کیا وہ آپ سے agree کرے گا تو سوال یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزوں کو create کرتے ہیں تو اگر آپ نے privacy maintain نہیں کی ہوئی تو وہ چیزیں آپ کے اختیار میں بھی نہیں رہیں گی چیزیں آپ کے اختیار نہیں لیکن استعمال کا نہیں بتا اب آ جاتے ہیں جو اصل topic ایفیکٹس کیا ہیں ایفیکٹس جناب اللہ بڑے ہی دلچسپ ہیں سب سے پہلا ایفیکٹ ہے addiction کا ہو جانا addiction کیا ہوتی ہے ایک چیز کرنے کا دل کرنا اور اگر اسے روکو گے تو کیا ہوگا anxiety پیدا ہوگی گصائے گا پہلا دیکھیں پہلا ایفیکٹ یہ ہے کہ ایک normal آدمی جو social media کا user ہے وہ 200 دفعہ دن میں news feed کو یوں یوں کر کے چیک کرتا ہے کہ ایسی کیا نئی چیز ہے جو آپ کے سامنے پچھلے ایک second میں ہوئی جو اگلے second میں ہو جائے جس کو آپ دوبارہ چیک کرنے کوشش کر رہے ہیں یہ آپ کا knowledge gain کرنے کے لئے تگو دو نہیں ہو رہی یہ addiction ہے addiction کی different types ہو سکتی ہیں جو میری addiction کا level ہے وہ ہو سکتا آپ کا نہ ہو جو آپ کا وہ سکتا میرا نہ ہو آپ کو آپ کی addiction سے روک تو ہو سکتا کہ آپ مجھے کوئی میری addiction سے روک ہو سکتا ہے میں لڑ پڑ ہوں تو یہ different natures are always different ٹھیک ہے اب جب social میڈیا سے آپ کا interaction ہوتا ہے تو آپ ایک physical interaction سے دور ہو جاتے ہیں آپ ایک virtual world میں چلے جاتے ہیں کل ایک میں سٹوری پڑھ تھا کہ UK کے اندر ایک شخص نے اپنے بچوں کے لیے وہاں کا ایک بہت بڑا بزنس مین ہے اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک گارڈن بنایا ہے وہاں پہ اس نے جھولے لگائے ہیں اس نے ان کو سکھا رہا ہے کہ مٹی میں کیسے کھیلتے ہیں اور وہ ان کو ان کے فارغ ٹائم کے اندر موبائل فون سے کیسے اور ٹکنالوجی سے کیسے دور کر رہا ہے وہ ان کو ریالیٹی دکھا رہا ہے کہ ریالیٹی کیا تھی جو کہ 20 سال پہلے یا دس سال پہلے پیسے چلے جائیں تو ریالیٹی یہی تھی پلی گرون ساکھ کے برے ہوئے تھے کرکٹ فوٹبال ہر جگہ ہو رہی تھی فیزیکل ایکٹیویٹی جو تھی وہ ہر جگہ نظر آ رہی تھی اب انفورچنیٹلی ہوا کیا کہ جب سوشل میڈیا آیا آپ کی ساری کی ساری فیزیکل ایکٹیویٹی ختم ہو گئی مجھے آج یہ بتائیں یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کتنے لوگ ہاتھ کھڑے کرنے کی نہیں کھونگا لیکن مجھے پتہ ہے کہ 50% یا 60% سریند ایسی ہوگی جو فیزیکل ایکسرسائز کی طرف توجہو نہیں دے کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایسی ٹکنالوجی آ رہی ہے جو بیسیکلی ان کے مائنڈ کو کسی اور طرف جانی نہیں دے رہی وہ جائیں جس دنیا بھرمی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کوئی بچے ایسا بچوں کی بڑی امپورٹن چیز ہے یہ سارا امپیکٹ ڈال رہا ہے بچوں پر ڈال رہا بڑوں پر پر ڈالی رہا جو بھی شخص تین گھنٹے سے زیادہ کسی میڈیا سائیڈ کے پر لگا رہا ہے وہاں پہ آپ نے کبھی گھوڑ کی ہے کہ کبھی آپ نے سوشل میڈیا کو ذرا غور سے پڑھے 90% خبریں کیا ڈپریسی ایک انجینئر دکھایا جاتا انٹے توڑا اس کا انٹرویو کیا جا جی آپ کہا سے انجینئر میں انجینئنگ کی مجھے ان کو پوری سوسائٹی کو نیگٹیو پروٹری کیا جا رہا ہے جس تو گیٹ لائک جس تو گیٹ شیئر جس تو آن منی سوشل میڈیا ریالیٹی بھی ہوگی کسی جگہ پہ کوئی انجینئر ایسا بھی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگزیجریشن کرنا ہر دفعہ نیگٹیو سائیڈ آف سوسائٹی لوگوں کو دکھانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو چیز ہمیں سوشل میڈیا دکھا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا صرف اور صرف ہماری ایک حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے ایک نیگٹیو کلچر دکھایا جا پہ کھڑے ہو کہ جسٹس کر رہا ہے اور ظلم اور تشدد کر رہا ہے پھر ان ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے جو غلط چیز تھی اس کو جب اپلوڈ کیا جاتا ہے جو اس وائلنس کو دیکھنے والا بچہ یا جو بڑا ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کی سائیک کیا ڈویلپ ہو گئی اسے عام آدمی بات کرے گا وہ لڑنے کو پڑے گا اس کا بہیویئر سمجھ سے باہر ہو جائے گا کہ اس کے اس بہیویئر میں اتنا وائلنس کیسے آگیا جب کہ جو والدین ہیں وہ بڑے پولائیڈنگ نیچر ہیں پر بچہ بڑا ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اگلی important چیز یہ ہے کہ people started comparing their lives with their friends and other people youngsters started to feel dissatisfied with their lives some are also become anxious and moody as they see their lives of their friends are better جنب اللہ فیس بک اور یہ تمام سوشل میڈیا کے پر آپ بھی واقف ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں گاڑی کسی کی ہوتی ہے سویم پول کسی کی تصویر اپنی ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تصویر لگانے کا شوق بڑی بڑی جگوں کو بیک گراؤن میں شوق کر کہ یہ بتانا کہ میں ادھر گیا ہوا تھا اچھے ریسٹورنٹس میں کھانا کھانا اور ساتھ چیک ان کرنا ایٹنگ کھانے کی تصویر ساتھ لگانا یہ جو بہیویئر ہے یہ بہیویئر سوسائٹی میں اوور ایک ڈس سیٹسفیکشن کر رہا ہے کیا سے دا سال پہلے لوگ کھانا کھانے نہیں جاتے تھے کھاتے تھے کھا کے گھر بھی آجاتے تھے اب وہ جو چیک ان ہے وہ بڑا ایمپورٹنڈ ہو گیا یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں ماری جگہ تھا کوئی چیک ان نہیں دیتنا اچھی جگہ ہوئے گی تو چیک ان آجائے گا میری باس سمجھ دیں اور بعض ایسا بھی پایا گیا کہ بندے گھر بیٹھ ہیں لیکن چیک ان لگ گیا کیا ہے سوسائٹی ایک ایسے فیور میں جا چکی ہے جہاں پہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے یا کمپیریزن کو کمپیریزن سے توڑنے کے لیے یہ سارا مقابلہ شروع ہو گیا کسی نے پڑی اچھی بات لکھی تھی میں نے پڑی اس نے کہا drop your کمپیریزن and relax into your being جو ہو اس میں انجائے کرو اور چھوڑو کمپیریزن کیا ہوتا بھئی یہ تو dissatisfaction کا شکار کر دے گا میں تمہاری personality کو توڑ دے گا تو youngsters اور بہت سارے لوگ جو dissatisfied پھرتے ہیں اپنی زندگی سے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کمپیریزن میں ڈال دیتے ہیں آپ جس زندگی ڈیفرنٹ ہے انجینئر کی زندگی ڈیفرنٹ ہے اکیل کی زندگی ڈیفرنٹ ہے اگر وہ تینوں یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ میں نے اپنی زندگی کو اس سے کمپیر کرنا اور میں نے دیکھنا کہ یہ کس جگہ پہ اور میں کس جگہ پہ ہو وہاں پہ problems create ہوں گی enjoy your personality اپنے آپ اپنی لائف کو لونگ سا کمپیر کرنی کوشش کریں گے وہاں پہ آپ کے اندر psychological distress آجائے گا ایسا کیوں نہیں ہو رہا فلانے کا فلانا ویزا لگ گیا میرا کیوں نہیں لگ پا رہا فلانا دوسرے ملک پہنچ گیا میں تو نہیں پہنچ سکا اس کی اتنی عزہ آگے میرے ایس نہیں آئے وہ 79 نمبر لے چک ہے میرے 78 اور پھر ایک نیا ٹھکے کار بھی آیا نمبر لینے کے بات جو اچھے نمبر لیتا وہ facebook پہ لگا دیتا ہے اچیویمٹس are no more secret in this world once upon a time there was a time when achievements were secret لوگ کہتے تھے یار کیا بتانا باقی لوگ بھی تو پاس ہوئے but now the world has changed achievements have become public achievements کے اوپر جو بندہ لائک نہیں کرے گا تو دوسرا بندہ کہ یہ دیکھو مجھ سے jealous ہو گیا liking or comments کا نا نا بھی لوگوں کی زندگی میں ایک appreciation سمجھتا ہے کہ یہ مجھے appreciate نہیں کر رہا یہ مجھ سے jealous ہو رہا تو somehow this virtual world has created hated among people نفرت کی طرف لے گیا likes نہیں دے رہا پتہ نہیں شاہد اس میں پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو comments نہیں آرہے اس پوش پر سو آئے اور پچاس لائک تھے تو یہ سارے کا سارا جو عمل ہے یہ سائکولوجیکل ڈیسٹریس کی طرف سوسائٹی کو لے کر جا رہا ہے میں زیادہ بات اس پہ نہیں کروں گا آگے ہوں گا چیڈرن growing up interacting mostly with social media may become poor at communicating verbally and even fail to read facial justice of the people which is an important part of communication sir بات یاد رکھئے جب تک آپ میں بینگل لائر بات کرتا مجھے باقیوں کا نہیں پڑھتا جب تک آپ کسی کا facial expression نہیں پڑھیں گے بھائی آپ کو پتہ نہیں لگے گا اگلہ بندہ سوچ کر رہا جب تک آپ کی بات اگلے بندے کے دل کو نہیں لگ رہی اور آپ بات کرتے جا رہے ہیں آپ کو اس کا facial expression بتا رہا کہ وہ خوش نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ آپ کا client ہے چاہے وہ آپ کا patient ہے چاہے وہ آپ کا student ہے آپ نے اس کے پیدا پیدا کر دیا فیشل ایکسپریشن سار دی موس امپورٹن ٹھنگ وائل کمیونکیشن کمیونکیشن کا پہلا رول یہ ہے کہ اگلے فیشل ایکسپریشن پڑھو اگلا بندہ چاہتا کیا ہے اس کو چار پوڈیٹس دکھائے تیسرے والے پر وہ خوش ہو آپ نے کہ یہ ٹھیک بندے یہ بندے جو چیز اور آپ نے کہ کیسے پکڑا تیسرے پر خوش ہو پہلے دو گفر اس کے پر جیئر اب موتا کیا ہے آپ کاملیت کیونکیٹ ختم ہو جاتی ہے کچھ لوگ بہت اچھا لکھتے ہیں انتہا ہی اچھا لکھتے ہیں آپ ان کو سیمینار میں کھڑا کر وہ کیوں ان کا دنیا کے ساتھ رابطہ ہی ختم ہو چکے ایک بات یاد رکھیے گا جو شخص بہت اچھا سنتا ہے who is a very good listener he is always a good speaker آپ کسی کے ساتھ بہت اچھا بولیں گے کسی کے آپ بہت اچھی گفتگو سنیں گے آپ بولنہ بہت اچھا شروع کر دیں گے and one who is a very good reader جو اچھی ریڈن کرتا ہے وہ بندہ he is always a good writer جو کتابیں پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں اچھی high expression English والی book پڑھ رہے ہیں بڑے authors کو پڑھ رہے ہیں آپ کو ان کی لکھائی میں وہ چیز نظر آئے گی کہ یار یہ بندہ پڑھا لکھا آدمی اس نے کتابیں پڑھی ہی ہیں یہ تو سلسلے کوٹ کرتا ہے یہ تو ایکزیمپل دیتا ہے دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین کی ایکزیمپل دیتا ہے یہ کو پڑھا لکھا آدمی ہے یہ کو عام آدمی نہیں ہے کیوں؟ ریڈنگ اور لسننگ جب آپ کسی چیز کو فیزیکلی کہہ رہے ہیں اس سینریو کے اندر جو آپ کے سامنے کریئٹ ہوا ہوا ہے یہاں پہ جو ایک فیزیکل انٹریکشن ہے اس کی اپسنس نظر آتی ہے جب فیزیکل انٹریکشن کی اپسنس ہوگی تو آپ کی جو اوور آل پرسنیلٹی ہے وہ کئی نہ کئی افیکٹ ہو جائے گی اور یاد رکھئے گا ملٹائی نیشنل اورگنیزیشنز ہوں یا دوسری آرگنیزیشنز ہوں آپ کی تعلیم کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ ایک ہاتھ تک ہوتی ہے جو آپ ڈگری لے کے جاتے ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ چلے جی یہ بندہ پڑھا لکھا ہے آگے انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ بندہ ہمارے کلائنٹ کو ہنڈل کر لے گا کلائنٹ سامنے بیٹھا ہوا ہے تو یہ کیا ریزنیبلی رسپانڈ کرے گا یہ تمام چیزیں آپ سیکھتے ہیں لوگوں میں رہ کے لوگوں سے انٹریکٹ کر کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سیکھا کیسے لوگوں کے ساتھ رہ کے اس ڈیفکل سٹویشن میں رسپانڈ کیسے کرنا ہے لوگوں کے ساتھ رہ کے کمیونکیٹ کر کے یہ تمام چیزیں ہم نے سیکھی تو فیزیکل انٹریکشن ہیمن انٹریکشن دوستوں کا ملنا جلنا کم ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت بڑا مقصان ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر میں نے کمنٹ یا لائک نہ کیا تو دیریز ایسی آف میڈیا کی مجھے ایسا لگے گا کہ میں سوسائیٹی کا حصہ ہی نہیں رہا فیر آف میسنگ آؤٹ کو اگر آپ کبھی گوگل کے پر جا کے سرچ کریں تو آپ کو وہ یہ ثابت کرے گا کہ کہیں نہ کہیں چوتھے پانچ میں لیول پر جا کے وہ دیریکشن انزائیٹی سے ملتا ہے انزائیٹی کے بارے مجھے کسی فندر نے پوچھا یا اس کی ڈیفنیشن کیا ہے یا آپ لفظ بار باری استعمال کریں فیر آف اننون ایسا اخدار جس کا وجود ہی نہیں ہے سمپل ایس دیٹ وہ انزائیٹی ہے اس کا بس آپ کو خوف تاریخ ہوگا ہے ہاتھ کہاں پرے ہیں دل کی دھڑکن بڑھی گی ہے پسینہ آرہا ہے سانس صحیح طریقے سے نہیں آ پا آرہا کیا بجا کیا ہے فیر آف اننون بجا ہی نہیں پتا تو فیر آف میسنگ آؤٹ یہ ایک بڑی انپورٹن چیز دیویلپ پوئی سوشل میڈیا کے ویاسے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ریوارڈ سسٹم آ گیا لائک کا آنا پوزیٹیو ریوارڈ نیگٹیو کمپنٹ کمپنٹ کا آنا یہ تو کرٹیسیزم ہے تو جب آپ کے اندر یہ بہیویر دیویلپ ہو گیا تو ہوا کیا کہ آپ کی پوری کی پوری جو لائف تھی وہ ڈیپینڈنٹ ہو کر رہا کی سوشل میڈیا کے کمپنٹس اور لائکس کے پر آپ کی جو ان ایکچول ریل لائف اکمپلشمنٹس تھی ان کے پر صاحب کی توجہی آٹی وہ پہلے کیا ہوتی تھی ریس میں نمبر ون پہ آ جانا وہ کیا ہوتی تھی کلاس پہ فرسٹ آ جانا اچھے گریڈز کا آ جانا اب وہ ساری کے ساری ڈیپینڈنٹ ہوگی اس سوشل میڈیا کے اوپر کہ اس پہ دیکھنا ہے کہ تصویر پہ لائک کدھنے آئے اور یہ دیکھنا ہے کہ تصویر جو میں نے شیئر کی وہ کدھنے لوگوں نے شیئر کی ہے جو پوزٹ ہے تو اگلی چیز اسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے وہ ہے سیلف اوبسیشن ایٹ 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 ارلی ایج بھائی جو میں پہنتا ہوں وہ تو بن جاتا ہے جی برینڈ بن جاتا ہے جو میں ایک دفعہ جنابِ اللہ بول دوں وہ ساری کپی کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ پوز جنابِ اللہ میں نے جب فیس بک پہ لگایا اس سے پہلے پوری دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیلف اوبسیشن ہے چھوٹی عمر میں ڈویلپ ہو گیا اب اس طرح کا جو شخص ہوگا بچہ ہوگا اس کا تو موڈی ڈیپینڈ کرے گا سوشل میڈیا کے روئیے کے اوپر اگر خدا نہ خاصا رات تین بجے تصویر اپلوڈ کر بیٹھا ہے اور لوگ سارے سوئے میں لائک دو آئے ہیں اگلے چار گھنٹے در زندگی اس کے لئے جرن ہوگی سیلف اوبسیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم ہر چیز کا حلقہ نکالتے ہیں یہ فون ہے یہ سے لے دو اور بھائی اس کا علاج کرو یہ لے کے اس کے ہاتھ میں کہ آپ بیٹھ دینا ہے کتاب دینا ہے اس سے پہلے وہ طریقے کار سوچو وہ کیا پرغسس اپنانا ہے وہ کیا طریقے کار ہوگا جس سے آپ اس کو اس طرف لے کر جاؤگے کہ وہ جو شفٹ ہوگی وہ اس کو نیگٹیب لی امپیکٹ نہیں کرے گی یہ بھی سوچو اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے جب میں پریونٹیو میجرز کی بات کروں گا سیلفیز سر ایک ویڈیو فیس بوک پہ بڑی وائرل ہے ٹرین پیچھے سے آ رہی ایک بندہ سیلپی لے رہا ہے وہ ٹرین سیدھی آکھ اس کو ہٹ کرتی ہے وہیں کو اس کی ڈیپت ہو جاتی ہے دریا کے کنارے کھڑے ہیں بجن پانی جو ایندھ چلتا ہوا نظر آنا چاہیے وہ اس کیمرے کے لیے اندر تو آ جاتا ہے لیکن وہ دکھانے جو ہوا کسی کو نہیں رہتا کیونکہ وہ پانی کے اندر گر جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ جب آپ سیلپی ٹرینڈ اگر آپ سوسائٹی میں دیکھیں گے کہ لوگ خطرناک ویپنز خطرناک جانور جن کے قریب آپ عام لائف میں جانے سے بھی ڈڑتے ہیں آپ کو خوف آتا ہے پر آپ کہتے ہیں دو سیکنڈ کے اگر سیلپی آ جائنا تو دنیا میں ایک میری ایک خوف بیٹھ جانا ہے کہ میں نے شیئر کے ساتھ تصویر پچھوالی یہ ریالیٹی ہے ہم ڈنائے کریں تو کریں بات تو یہی ہے ویپن کسی کا ہے پولیس والے سے کہنا ہے سردہ دیجئے گا وہ کہتا ہے جی کیا کرنا ہے ساتھ تصویر لنی وہ بھی کوئی شریف آدمی ہے وہ پڑھا دے گا یہ سوچے بغیر کہ بھئی اس کا استعمال بھی اس کو نہیں بتا بات یہ ہے کہ یہ جو سیلپی کلچر آپ کی سوسائٹی میں آیا اس کو بھی ریڈ آؤپ کریں اس کے پیچھے ایک سائیکی ہے دنیا کو بتانا کہ ہم ایڈوینچرس ہیں بھئی ایڈوینچر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو گیم ایسی جوائن کر لو ایتھلیٹ بن جاؤ کوئی ایسے سویمر بن جاؤ کہ دنیا کو پتا لگے کہ یہ تو نمبر ون آئے اس نے سارے ریکارڈ توڑ دی گی وہ کام نہیں کرنا ایسا کام کرنا ہے جو کہ ٹو سے ٹری سیکنڈز کا جس کے اندر پورا ایک پیریڈ ہو اور وہ جلدی سے ختم ہو جائے کیونکہ خوف بھی ہے تو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے یہ جو سیلفی ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں اس کا تعلق بھی ہمارے سائیکلوجیکل جو ایک رویوں کے اندر ایک تبدیلی آ چکی ہے اس کا تعلق بھی اس سے ہے the culture of show off اس کا تعلق بھی اس سے ہے لے سر اگلی بات کرتے ہیں آپ نے ایک دیکھا ہوگا سر لوگ اپنی وکیشنز پہ جاتے ہیں سر وہ بچہ جو ہے وہ بیٹھا ہے اس ندی کے کنارے پہ والی صاحب بیٹھے ہیں ادھر کنارے پہ بیکم صاحبہ بیٹھے ہیں سامنے والی صاحب جو ان کے والی صاحب میں وہ کسی اور طرح بیٹھے ہیں سارے کے سارے فونز پہ لگئے ہیں دور دور رہ کے فونز سمار ہو رہے ہیں لیکن آئے یہ وکیشن پہ ہیں وکیشن کس پرپس کے لئے کہ گومنا پھرنا ہے اس وکیشن کا شاید ان کو اتنا حساس نہ ہو اور جتنا ہمیں ان کے بیٹھے ہیں فیس بک فرنڈ احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ لوکیشن پہ گئے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہر دو مینٹ کے بعد ان کے ایک تصویر آئے گی ہر پانچ مینٹ کے بعد وہ اپنی لائپ اپ ڈیٹھ دیں گے اپنی لوکیشن بتائیں گے حتہ کہ دنیا میں سر میں آپ کو ایک بتاؤں گا شیرنگ آف لوکیشن is the biggest issue if you have any dispute going on into your family and you are sharing your location آپ کیا کہہ رہے ہیں you are inviting کی trouble ہم تو دیکھیں نا کانونی لوگ ہیں ہم تو آپ کو وہ ڈیوائس دیں گے جو کہ بنتی ہے بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے روییوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی وکیشن کو ریل لائپ ایکسپیرینسز کو انجوائے نہیں کر رہے تو بھائی وکیشن پہ گئے کیوں تھے کیوں بھائی اس گھنٹے کی اور بھائی اس گھنٹے کی ٹریبلنگ کی جب وہاں جا کے فاؤنسی کھیلنا تھا اور وہاں جا کے جو تھا دیکھیں تصویریں لیں تصویریں لینے سے کوئی نہیں روکتا پر وکیشن پہ جا کے اٹھارہ گھنٹے اگر سوشل میڈیا ہی استعمال کرنا تھا اور ڈیفرنٹ ایفیکٹس لگا کے تصویروں کو اچھا کر کے وہ لگانی تھی تو پھر آپ اس سے اچھا تھا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اور ہم لوگ ہم اپنے ریل لائف جو ہمارے معاملات تھے ہم ان سے بھی دور ہو گئے ہیں سر جب میں اس بات کی بات کرتا ہوں تو اس کے اندر میں سب سے امپورٹنٹ بات اکثر کرتا ہوں کہ سر اس سے نہ سب سے دا متاثر آپ کے بچے ہو رہے ہیں ہم بڑے تو اوری رہے ہیں مثال کے طور پر کلکہ سر اکشاہ ساتھ سے گزرتا ہے لڑنے کو پڑتے ہیں سارے اور وہ رکشے والا بھی لڑنے کو پڑتا ہے یہ جو افینسیو اور یہ جو ایک وائلی قسم کا کانٹینٹ اپلوڈ کیا جاتا ہے موپ سائیکی دکھائی جاتی ہے پھڑ لو پھڑ لو مارو 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 گاڑی لگی بار نکلے لڑنا شروع کر دیا کسی کی بات نہیں پساندہ ہی کھڑے ہو گئے یہ جو بات آپ نے کی یہ غلط کی یہ آپ نے کیوں کی پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے اپریسیشن میں تعلیہ ابھی بجانی شروع کر دی جب یہ کلچر آپ سوشل میڈیا پہ اگریسیولی ووچ آؤٹ کرتے ہیں سار اس کا کچھ نہ کچھ تر امپیکٹ آئے گا یا نہیں آئے گا آئے گا کہیں نہ کہیں تو وہ امپیکٹ کر رہا ہے لیکن اس کی میجرمنٹ کیا ہے وہ کتنا امپیکٹ کر رہا ہے یہ ابھی تک میرا خیالہ ہم لوگ میجر نہیں کر سکے آپ گوگل پہ ایک چیز لکھیں میں آگے وہ ویڈیو گیمز والی بات آئے گی how many children have died while playing online ویڈیو گیمز in all over the world there are there are cases where children have died in Pakistan while playing ویڈیو گیمز کیوں بارہ گھنٹے تاکہ بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے وہ اپنے ایموشنز کے ساتھ وہ کبھی جا رہا ہے اوپر کبھی جا رہا ہے نیچے اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیوں کیونکہ والدہ نے دیکھا بچہ رو رہا ہے میرے کابو سے باہر ہے میں نے اپنا موائل فون یوز کرنا اس کو ایک دوسرا فون دے لیا تم اس پہ کھیلو کیوں اس کو لگا کہ یہ خموش یہ روتا جو بند کرتا ہوتا یہ فون سے ہی ہے یہ آپ نے رویہ شاید اپنے گھروں میں دیکھا ہو کہ بچہ جو ہے وہ فون پکڑا دیں گے وہ خوش ہو کے کھیلتا رہے گا اس کو آپ آئی پیڈ دے دیں گے وہ خوش ہو کے کھیلتا رہے گا اس کو آپ اس پہ کارٹون دکھائیں کارٹون کے بعد اس کے پر کوئی اور اس کے پر کوئی چیز اپن ہو جاتی ہے وہ خوش ہو کے دیکھتا رہے گا اس کو نہیں پتا یہ کیا چیز چل رہی ہے تو بیسکلی جو موبائل فون کے اوپر یوز ہونے والا جو میٹیریل ہوتا ہے جو وائلن وائلنٹ سٹف اپلوڈ ہوتا ہے اس کا ایک نیگرٹیب ایمپیکٹ پوری سوسائٹی میں آتے ہیں ہم لوگ تو والاڑی بڑے اگریسیب ہو چکے ہیں ویلیو آف ڈائیسنٹ تو ختم ہو چکی ہے ڈائیسنٹ کیا ہے کیا آپ ایک بات کریں میں اسے اختلاف کروں پڑے لکھے طریقے سے وہ ختم کیوں ہو گیا اس کی وجہ یہی تھی اور جب تک ڈائیسنٹ رہتا ہے سوسائٹی میں سوسائٹی میں ہمیشہ پڑی لکھی گفتگو چلتی ہے سکولرز پیدا ہوتے ہیں جب ڈائیسنٹ ختم کر دیں گے سکولرز نہیں آئیں گے وہ سب ڈریں گے بھائی بات کرو گے اگلا بندہ پڑ جائے گا تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ یہ بھی ہے ایڈکشن اور آن لائن گیمز اس کی میں نے پہلے بات کی میں اس میں گیم کا ذکر کروں گا بلیو ویل آپ نے سنا ہوگا پوری دنیا کے اندر آئی انہوں نے بتایا کہ لوگ سوسائٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا ایک مظاہرہ ہم نے پاکستان میں بھی دیکھ لیا کہ بچوں نے اس کو تیار کر لیے وہ ایک علیہ دا بات ہے وہ ایک علیہ دا اخباروں میں کیس آیا اس طرح کی ویڈیو گیمز جو ہیں جو بچے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں سکول میں جو جاتے ہیں لیکن وہ والدین کو نہیں ان کا پتا ہوتا کہ بچے جو ہیں ان کا انٹرسٹ کی طرف جا رہا ہے کیونکہ والدین اور بچوں کے درمیان میں گیپ ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا بہت بڑا گیپ ہے سر اگر وہ گیپ نہ ہوتا جب آپ یہ سارے کام کرتے ہیں جب آپ پہ ایک نیگٹیوی ایمپیکٹ آ جاتا ہے تو بچہ کیا کرتا ہے بچہ ایک کرائیم میں انوالب ہو جاتا ہے پیپل سنٹائنز انوالب دین سلو ان سیبر کرائیم دیو تو لیک آف ناللیج ایک بات جال رکھیے گا آپ کے پاس لیک آف ناللیج آف لاؤ ڈاز ناٹ بکام ان ایکسکیوز بیفور دی گوٹ آف لاؤ جی مجھے پتا نہیں تھا جی مجھے پتا نہیں تھا جی کرائیم ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر کوئی لاؤ اگزیسٹ کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو ناللیج ہونا چاہیے تو وہ اس کی بھی میں چاہ رہا تھا کہ ان باتوں کے ساتھ تھوڑی سی آپ کو نوہاو دے دی جائے کیونکہ ہمیں ایک اچھا ایک سیشن مل گیا ہے بات کرنے کا تو ہمیں اس کے پر بھی بات چیت کر لینی چاہیے بات چاہیے